جی سلام علیکم گجر فارمنگ لنک میں سب دوستوں کا ویلکم کرتے ہیں سر آج ہمارے ساتھ بڑے چو ٹائم بڑا مشکل لیا ان سے ڈاکٹر خالد صاحب میں بکر انسیسٹیوٹ جو ایگری کلچر ہے جو وہاں کی گندم کے بارے میں وہ جو سیڈ بناتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں کافی ڈسکس ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں ویڈیو جو ہے بنا کے ویڈیو کی شکل میں بنا کے سب دوستوں کو شیئر کر دوں کیونکہ ویڈیو سب میں سب کو میسیج نہیں کر سکتا تو یہ ان کے ویس میسیج ہے امید ہے کہ سب دوستوں کے سمجھ آ جائے گی اسلام علیکم دیکھیں وہ جو بلیک گندم ہے نا ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کمرشل لیول پہ تو نہیں لگا سکتے اگر اس کی نیوٹریشن وائز وہ بیسٹ بیٹر بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کو تھوڑے لیول پہ اپنے کھانے کے لیے لگا سکتے ہیں ایک دو کنال پہ باقی یہ ہے کہ ابھی ہاں اس کو ٹیسٹنگ میں ہے ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیزیز وائز اور ڈیزیز وائز جو ہے وہ کنفرم کر لیں تو ڈیزیز وائز بعض اوقات کچھ چیزیں کوالیٹی وائز بہتر ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں ان پہ جو ہے وہ رسٹ یا کوئی اور ڈیزیز جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس لئے اس سے ہم کمرشل لیول پہ کبھی ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ اس کو بڑے لیول پہ لگائیں ہاں یہ ہے کہ ابھی ہم اس کے انیلیسز جو ہے وہ نیوٹریشن وائز کروا رہے ہیں کہ واقعی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بہتر وہ ہے نیوٹریشن وائز جو آل ریڈی ہمارے پاس ویڈ کی برائیٹیز ہیں ان کے مقابلے میں بہتر ہے یا نہیں ہے باقی ہے کہ اس وقت گندم میں پنجاب لیول پہ تین ادارے کام کر رہے ہیں ایک تو مین ادارہ تو ویڈ ریسرچ انسٹیچوٹ فیصلہ باد ہے اور اس کی لاسٹ ورائیٹی دوہزار بائیس کی عروج ہے اس سے پہلے اس کی اکبر ہے سبانی ہے دلکش ہے اسی طرح دوسرا جو ہے ادارہ جو مین ہے وہ بھکر ہے حضری بھکر کے نام سے میری ورائیٹیز ہیں اس کی جو لاسٹ ورائیٹیاں ہیں وہ چیمپئن اور شہنشاہ ہیں لیکن ابھی اس کی میٹنگ نہیں ہے اور گورنمنٹ کی تو اپروو نہیں ہے تو جو ہی میٹنگ ہوتی ہے پنجاب سیٹ کانسل کی تو وہ اپروو ہو جائیں گی باقی ہے کہ اس سے پہلے اس کی نشان ہے بکر سٹار ہے فخر بکر ہے اسی طرح جو ہے ایک ادارہ باولپور میں راری کے نام سے اس کی جو آخری ورائیٹیز ہیں وہ ہیں سادق اور نواب اس سے پہلے کچھ ان کے جو ہیں ورائیٹیز ہیں لیکن وہ اس وقت فیلڈ میں کم ہیں یہ سادق اور نواب بھی ہیں تو باقی یہ ہے کہ آپ بھی سیلیکشن کا ٹائم تو نکل گئی ہے چونکہ آل ریڈی وہ یہ رننگ آؤٹ آف ٹائم چونکہ آج اکیس نومبر ہو گئی ہے تو یہ سب سے پہلے ورائیٹیز سے پہلے یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو کاش کر لیں چونکہ جو دن آ رہا ہے یہ جو ہے وہ ہماری یلڈ کو میں کنٹری بیوڈ نہیں کرے گا بلکہ کم کرے گا یلڈ کو تو اس لئے جلد از جلد جو ہے وہ ورائیٹیز جو بھی لگانی ہے گندم کی کاشت کو مکمل کریں اور کوشش کریں وہ ورائیٹیز لگائیں جن میں رست نہ آتی ہو اسلام علیکم جی یہ ڈاکٹر خالد صاحب تھے اور ان سے کافی ڈسکرس ہوئی تھی کافی لوگ جو ہے نا میسیج میں شیئر نہیں کر سکتا ہے ڈیلی بیس پہ تو واٹس صاحب کب کو پتا ہے کہ صرف پانچ سے چھے میسیج ہی جو ہے نا سینڈ ہوتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے یہ یوٹیوب پہ لگا رہا ہوں تاکہ جتنے بھی دوست ہیں جو گندم جنر لگا لیا یا لگا نہیں ہے یا اگلے سال کا پروجیکٹ جو بھی ہے تو یہ ان کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں تینکی سو میچ